hi everyone welcome back to series talks to دوستو رنویر کپور کی فلم جس کا نام ہے اینیمل کو ریلیز ہوئے اچھا دن ہو چکے ہیں اور دوستو اس فلم نے بولی ووڈ باکس آفیس پر بہت ہی دھماکہ مچایا ہے جی ہاں پانچ دن پانسو کروڑ جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے یہ آکڑے بلکل صحیح نہیں لگ رہے لیکن دوستو مانیے کہ یہ سچ میں سچ ہے جی ہاں اب ہم دیٹیل میں اگر بات کریں تو پہلے چار دنوں کے بعد اینیمل کا کلیکشن ویکنڈ پر کافی اچھا ہوا تھا اور دوستو ویکنڈ کے بعد جب منڈے آیا تو اس فلم نے ریکارڈ بنا دیئے چالیس کروڑ روپے کا بزنس کر کر پہلی بار کسی ویک ڈے پر تو دوستو اس کے بعد تو مانو اینیمل کو کوئی روک ہی نہیں سکتا اب دوستو ڈے فائف اور ڈے سکس کے کلیکشن کے بارے میں ہم بات کریں تو دوستو ڈے فائف کے اینڈ پر اینیمل کا کلیکشن انڈیا پر 284 کروڑ روپیز کا ہو چکا تھا اور دوستو آج ڈے سکس کے اینڈ پر اس فلم کا آکڑا اب 302 کروڑ ہو چکا ہے یعنی کہ آج اس فلم نے 18 کروڑ کا بزنس کیا ہے انڈیا پر ڈے سکس میں ساتھی دوستو اب ورلڈ وائٹ کلیکشن کے بارے میں بات کریں تو دوستو اینیمل فلم کو کافی زیادہ پیار دکھایا ہے سبھی دیشوں نے اور دوستو 6 دنوں کے بعد اس فلم کا آج ڈے سکس کلیکشن ہو چکا ہے کل ملا کر 532 کروڑ جی ہاں 532 کروڑ روپی ورلڈ وائٹ کلیکشن ہو چکا ہے اور دوستو یہ آکڑے بس 6 دنوں میں ہی ٹچ کر لیا ہے اس فلم نے یہ فلم ابھی اور کتنے اور ریکارڈز توڑنے والی ہے یہ تو جاننے پر ہی پتا چلے گا لیکن اس کے لئے دوستو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تب تک کے لئے میں جلد ہی ملتا ہوں اپنے اگلے ویڈیو میں